السلام علیکم میرے اتیاروں پیاروں بزرگوں دنوں جوانوں تو جی صاحب دیکھ رہی ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہے فارمنگ آج ہم جا رہے ہیں زہر پہ سزوکی شورم پہ تو وہاں پہ جو ہے نا ہم نے جا کے گاڑی کا آئل وغیرہ چینج کروانا ہے تو جب سے لی ہے تو سزوکی والوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے پھر فون میں فون بھائی جان آپ کی سیکنڈ انسپیکشن ہے اسپیکشن تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے جا کے سارا کچھ مفت کرا کے دینے لینے ہم سے پیسے ہی ہیں پھر بھی میں نے کہا چلو ان سے جا کے آئل وغیرہ چینج کروانا ہے کیونکہ نیو گاڑی ہے تو اس کا جو فرسٹ آئل ہے وہ جلدی چینج کروانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو نیو انجن کا آئل ہوتا ہے نا تو زیادہ سی بات ہے وہ چلنے کے بعد جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا فرسٹ آئل جلدی چینج کروانا کریں تاکہ آپ کا جو نیو آئل ہے وہ آپ کے انجن میں پاور لے کے آئے تو آج ہم جا رہے ہیں ان کے پاس آئل وغیرہ بھی چینج کرواتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں زہر پیر کی جو برانچ ہے سزوکی والوں کی وہ کیسی ہے اور وہ ان کا ورک کیسا ہے پھر اس کے بعد ہم چلیں گے آگے دریا پہ دریا کا وزٹ بھی کرائیں گے تو آج کا وزٹ بھی موڈ ہمارا یہ ہی ہے کہ آج ہم نے بندی بھی پھر لیں اور دریا کا بھی وزٹ کر لیں اور سزوکی شرم کو بھی دیکھ لیں ابھی چلتے ہیں آگے چل کے دکھاتا ہوں تو گائز یہ ہم زہر پیر سزوکی شرم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ چل کے ان سے آئل ڈالواتے ہیں چینج کرواتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آلٹو میں آئل کتنا ڈالتا ہے یہ اس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے گاڑی کی دوسری انسپیکشن چال رہی ہے تو اس میں جو ہے نا سزوکی آلٹو جو کار ہے نا اس میں یہ والا آئل ڈالتا ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے دس چالیس کا آئل ڈالتا ہے تو اس کا جو یہ فیلٹر ہے یہ تھوڑا سا سپیشل ہے کچھ ہے تو مہنگا پر ہے سپیشل تو یہ آپ مارکٹ میں نہیں ملتا یہ سزوکی والوں کے پاس ہی ملے گا آپ کو جب بھی آئل چین کروائیں انہی سے ہی چین کروائیں اور آج آپ کو یہ بھی بتانا ہے میں نے کہ یہ آلٹو گاڑی میں کتنے لیٹر آئل ڈالتا ہے یہ بعض اوقات کسٹمر وغیرہ کو نہیں بتا ہوتا کہ یہ آئل کتنے لیٹر ڈالتا ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے آئل آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنے لیٹر آئل اس میں ڈالنا ہے تو گاڑیز یہ دیکھ لیں جو ہم اس میں جو آئل ڈال رہے ہیں نا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں سوڑی دیر تک اتنی گلدی تو میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس میں کتنے لیٹر آئل ڈالتا ہے آئل ڈالنے پھر آپ کو جتاتے ہیں آلٹو کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کتنے آئل ڈالتا ہے بعض کاتھ اس میں جو آئل ڈالتا ہے نا وہ ڈالتا ہے لوگ زیادہ تر تین لیٹر آئل ڈال دیتے ہیں اس میں جو ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے وہ ڈالا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ایمل یہ آپ کو بتا دوں اس میں دو لیٹر آٹس ایمل آئل ڈالتا ہے آلٹو میں اسی اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ایسی فیلٹر ہے یہ کمپنی کہہ رہی ہے کتنے کلومیٹر تک چینز کر سکتے ہیں چالیس ہزار کلومیٹر تک یہ آئل چینز کر سکتے ہیں پہلے نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرا ایئر فیلٹر اور جو آئل ہے وہ آپ کو کوشش کریں گرمیوں میں تین سے چار ہزار کلومیٹر گاڑی چلائیں اور پھر آئل چینز کروا دیں مگر اس کی پہلا آئل چینز پہ پہلا آئل وہ پانچ ہزار کلومیٹر پہ کرونا ہے تو گائز یہ دیکھ لیں یہ ہماری جو گاڑی ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے تو ابھی ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں تو یہ سزوکی والوں کی طرف سے کیا بھی گفٹ ملیا اور تو کچھ نہیں ملا ان سے ہم نے آئل وغیرہ بھی چینز کروایا ہے دونوں نے کہا ہے آپ کو ہم کیا بھی گفٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں گفٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں سے ہم نے جو آئل وغیرہ تھا وہ چینز کرا لی ہے ہارن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہمارا تو ہونٹ دیا رہا نا سامین دے پیوں زہر پیر آلے سائٹ دے گی دے ریک دوں منڈی آلے پاس ہے منڈی بھی سوڑیا سے آکھے زہر پیرے لگی پیئی ہے تو وہ بھی چیک کریں دوں نال دریہ دے بیزرٹ کریں دوں وہ بھی دیکھ دوں گرمی بہت زیادہ ہے گرمی دے حالات دے وجہ کرنوں دے گن دوں کیا دے کیا پوزیشن ہے آپ تو گائیز یہ بھی ہم پہنچے ہیں زہر پیر منڈی میں مگر پہنچے تو ہم لیٹ ہیں مال اس ٹائم نکل چکا ہے تو ابھی ہم دیکھئے دیکھیں ماشاءاللہ بکریں چیک کریں سننے میں آ رہا ہے کہ آج زہر پیر کی جو منڈی ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے تو ابھی ہم نیچے اتر کے چل کے دیکھتے ہیں تو گائیز یہ دیکھیں محول تھوڑا سا کام ہو گیا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے بھی آئی بھی لے لے گئے ہیں آج سننے میں آ رہا ہے بکرہ منڈی جو ہے زہر پیر کی یہ جو میرات والے دن جو لگتی ہے یہ راجانپور کے زہر پیر کی جو منڈی ہے یہ بکروں والی منڈی ہے اس میں بڑے دنوں والی منڈی کسی اور دن لگتی ہے سننے میں آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکرے تو ہیں یہاں پہ بہت مہنگی ہیں سننے میں آ رہا ہے آج ریڈ بھی مہنگا ہے اور بکرہ بک بھی اچھا خاصا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بکرے کھڑے ہوئی ہیں جیسے 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 قربانی قریب آتی جا رہی ہے بکرے کا ریڈ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا رہا ہے بڑا جانوات ہوئی ہے وہ بہت کم بک رہا ہے ماشاءاللہ بکرہ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا میکسیمم میکسیمم ساڑھے تین من وزن ہے اس کا بکرے کا یہ جو ہماری جہر بیر کی منڈیا ہے یہ سپیشلی بکروں کے لیے لگتی ہے تو یہاں پہ جو راجنبوری نسل ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں بھی بڑے خوبصورت بکرے یہاں پہ گون پیر رہے ہیں یہ دیکھیں وائٹ کلر میں ہیں یہ بکرے ماشاءاللہ یہ جو بکرا کڑا ہے ایک لاکھ داس ہزار اس کا مہنگ رہے ہیں سامنے بکروں کی چل رہی ہے زہر پیر منڈی کی تو ہم تو آئے تھے آج یہ لگتا ہے بھائی جان کی دیل ہو گئی ہے بکروں کی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بکرے دیکھیں دل بڑا خوش ہوتا ہے یہ وائٹ کلر میں راجنبوری بریٹ کھڑی ہوئی ہے ساری کی ساری کیا ڈیمان ہے لالہ ایک لاکھر گیا بھائی جان پھار پھٹا یہ بھائی جان جو ہے نا یہ لاکھر گیا جانور کا مانگ رہے ہیں کسی بھائی نے لینا ہو تو ہم سے رابطہ ضرور کریں یہ جمعیرات والے دن زہر پیر منڈی لگتی ہے بکروں کی سپیشلی ماشاءاللہ یہاں پہ آپ جان تک نظر گھومائیں گے آپ کو یہ راجنبوری ہی نظر آئیں گے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیوی ویڈ بکریں کھڑے میں یہ دیکھیں خوبصورت سے خوبصورت بکرہ ماشاءاللہ یہ گرمی فول ٹائم ہے جو مال نکلنے والا تھا وہ نکل گیا جو پکنے والا تھا وہ بھیک گیا ہے اور کوئی بس اب لوڈنگ کا کام شروع ہو گیا یہاں پہ یہ کترے بکرے کی جائسے چار بکرے لی ہیں کیا ہے یہ بھائی کھڑے ہیں جنہوں میں ماس پہنا ہوئے انہوں نے ساڑھے چار لاکھیں چار بکرے لی ہیں تو ماشاءاللہ جو بکرے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ماشاءاللہ جو مکھی چینے بکرے ہیں چیک کریں پلائی چیک کریں ان کی بکرے ہیں جو بکرے ہیں وہ واقعی زیادہ چل رہا ہے کیونکہ یہ بکرہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں شعب سے میں آپ کو پہاڑی نکل کے بکرے دکھاتا ہوں اگر کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ابھی دکھائی ہے یہاں پہ سارے یہ راجنپوری ٹائپ کے ہی بکرے آتے ہیں کیونکہ راجنپور سے جو ہمیں کری پڑتا ہے زہر بیت یہ دیکھیں بابا ببل شیر کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے سینگوں والے یہ ویگو ڈالر والے نے لیا بھائی نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی پڑھائی چیک کریں زہ باردال جی زہ باردال جی زہ باردال جی زہ باردال جی بکرے ہیں بکرے ہیں جان رہے ہیں ہوں بہت شرعہ ہمارے سار کے اوپر ہم سمجھ نہیں آری ہمارے سار کے بھی کہا۔ ویڈے ہیں۔ ویڈے ہیں۔ ویڈے ہیں ذریعہ ڈیلوڑوںھے ہیں۔ ویڈے ہیں۔ ویڈے ہیں۔ بندی ہوں کافی حد تک خالی تھی چکی ہے کیونکہ مال زیادہ نکل گئے بندے نے اگر جانور گرنے ہوئے تو صبح صبح پاس ٹائم آویں جا کے ٹھٹے ٹائم اپنا جانور بھی خریداری بھی کار سکین دیکھ بھی سکین یہ ہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں دریائی کی طرف وہاں چل کے آپ کو رکھاتے ہیں دریائی آگا کیا ماہول ہے یہ جی ماشاءاللہ ہمارا جو چاچنا دریائی ہے دیکھ لیں یہ سیم کا پانی ہے یہ دریائی کا پانی نہ سمجھے کہ یہ کیونکہ ہمارا پانی زیادہ ہو گیا ہے جس کی جیسے زمین سے پانی اوپر کی طرف نکل آیا ہے گرمی جتنی پڑھ رہی ہے نا اسی صاحب سے ہمارے نہروں میں پانی زیادہ ہونا چاہیے جو ہمیں مل نہیں رہا فصلوں کے لیے بھی زمیندار بڑے پریشان ہے کہ ہماری نہریں گھومے پانی کیوں نہیں آ رہا واؤ زبردست یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی دریا کا پانی چاک کریں فل ہے دریاء اب یہ ہم کسی بننے کے اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں محظم کے بھائی جان یہاں سے راج اربور ایزیلی بندہ بہن سکتا ہے یہ اب ہم نے کہا دریاء کے قریب آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا وزٹ کرتے جائیں ایسے خالی آپ بنا چاہیں کیونکہ ہم نے منڈی کا وزٹ بھی کر لیا دریاء کا وزٹ بھی کر لیں تو اس سے میں نے کہا آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ ہمارے دریاءوں میں پانی ہے یا نہیں ہے سننے میں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو ہم نے کہا وزٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں پانی یہاں سے گزرنے کا راستہ چیک کریں کیسا ہے جب آرداز جی پانی فل ہے بھائی دریاء فل ہے جس نے مچھی شچی مارنی ہو وہ یہاں پہ آئے شکار کریں یہ دیکھیں یہاں کا ویو چیک کریں دریاء فل ہے بھائی جان انہیں میں آ رہا کہ دریاء خالی ہے پر دریاء فل ہے وہاں پہ یہ دیکھیں لوگ کشتیوں کی سیار کر رہے ہیں یہاں پہ آئیں انجوائے کریں جب موسم اچھا ہو تو آپ نے وزٹ لازمی کرنا ہے یہاں پہ بھائی جان ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا ہم بھی کر لیں اور آپ کو بھی دکھا دیں بھائی جان ہیڈ پہ جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آئیں ہمارے چانچنے دریاء کے پر بھی وزٹ کریں پانی کا بھاؤ چیک کریں پانی فل ہے دریاء فل ٹنا ٹان ہے یہاں پہ ہم بچی کا شکار بھی کرنے ہاں دیتے تو بڑا زبرتر شکار بھی لگتا تھا ہم نے یہاں پہ آر نو دس کلو کا دانہ بھی مارا ہے ہم نے پکا کے بھی کھایا ہے تازہ ہی کھایا ہے اگر یہاں پہ بچی کا شکار کرنا ہے تو رات کے ٹائم ہائیں کیونکہ دین میں بہت زیادہ کرنی ہے تو یہ پانی دیکھ لیں ابھی ٹیمو کا پانی ابھی کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں آرہا دریاؤں میں تو دریاؤں میں اتنا پانی ہے کہ وہ نیچے سے زمین کو کٹ کے اوپر لے کے آرہا ہے پانی ابھی کھایا ہے پانی بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں جو ہمارے ہی حکومت ہے ہم نے پانی بند کیا ہوا ہے تو ٹینچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا آگے آگے سے تو آپ کو یہاں کا ویو بھی دکھا دیں تو میں ان پہ کھڑے میں یہ نہ ہو کہ کوئی آگے ہمیں ٹھوکا پٹا جائے جی یہ دیکھ لیں ہم نے کہا دریاؤں پہ تو یہاں کی مچھی بھی چکر لیں کیونکہ سنی میں مچھی بڑی کمال کی ہے ان کی ہم نے کہا مچھی بھی چکر کرتے جائیں یہ سٹال ہے ماشوالہ مچھی کا تو یہاں سے ہم نے کہا مچھی کھا کے ہی جائیں وہاں جا کے ہم نے کہا روش کیا کھانا ہم نے کہا مچھی کھا کے دیکھ لیں تو مچھی کھانے کے لئے ہم رکھے ہیں یہاں پہ ابھی ہم مچھی کھا لیں پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں راستے میں تو قائز آپ کو دریا کا ویو دکھا دیں مگر دریا دیکھ لیں کہ ہوایں بڑی زبردست چلنی ہیں اندھی وغیرہ تو فان جہاں کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشوالہ یہاں پہ مچھی تو کھا لی ہے اس کے بعد آپ کو ویوز بھی دکھائی دیں دریا کا پانی ماشوالہ زبردست ہے جی لہنوں کا کمال چاک کر رہی ہے یہ ساری ہوا یہ تھی ماشوالہ چاچنے کا جو دریا ہے بہت بڑا دریا ہے ماشوالہ زبردست یہاں سے جو آپ نے آج مچھی کھای ہے وہ بڑی زبادہ ٹاپ کلاس کی مچھی بنی ہوئی تھی تو جی مچھی کھانے کے بعد ابھی ہم چل رہے ہیں گھر کی طرح روانہ ہو رہے ہیں تو نکلتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد پھر ہم گھر پہنچتے ہیں تو آج کا ویلوگ ہم یہی پہ وینڈ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے راستے میں دو چار کام ہے تو وہاں پہ میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گا تو آج کا ویلوگ کامنٹ یہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس جیٹیو میں ملتے ہیں پھر اللہ اپیلی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں